ہمارے لیڈر امان سان کی جو سوچ ہے انشاءاللہ جس سبے کی اکمر اس کی اکافی کرے گی اور ہم لوگ سرکاری نوکریوں بھی دیں گے آپ کو سرکار کے میکموں کا ریفنیو بڑھا کے سرکار کے اندر بھی نوجوانوں کو لائیں گے پڑھے لکھے نوجوانوں کو لائیں گے اور ان کی ہم ایک جو ایک ان کی طوانائی ہے اس کو استعمال کریں گے سرکاری بھی میکموں کے اندر لیکن ساتھ سرکاری نوکریوں کے علاوہ آپ کو ہم کاروبار دیں گے آپ کو ہم کاروبار کے ذریعے روزگار دیں گے اگر کوئی ٹیکنیکل ایجویشن سمجھتا ہے اس کو بلا سوت کرزہ ملے گا تاکہ وہ کاروبار کرے اگر کوئی لائیس ٹرانگ میں کرنا چاہتا ہے وہ لائیس ٹرانگ میں کرے گا بغیر سوت کے کرزہ اس کو انشاءاللہ حکومت دے گی اور یہ بجن میں شامل کر دیا گیا ہے ہماری جو بچیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں جو گھر میں کر سکتی ہیں روزگار حاصل کر سکتی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ان کو بھی بلا سوت کرزہ ملے گا یہ چاہتے ہیں اور ہمارا یہ ویجن ہے کہ ڈیویلوشن ہو اور اشتہارات جو ہے نیچے تک جائیں اور جب آپ کا اپنا ایسی موجود ہوگا آپ کے اپنی تاثیر ہوگی دفاتر یہاں پہ آئیں گے مزید تو لوگوں کو اپروچ کرنے میں مسائل کے حل کرنے میں حکومت کو بھی آسانی ہوگی اور لوگوں کو بھی اپروچ کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی اس کے علاوہ جس روڈ کی بات کی وہ مجھے کہہ رہے تھے اصرکیسر صاحب کے سپاس امارہ سارا سویل شاہ نے پڑھ لیا ہے اب میں کیا مانگوں گا سارا کچھ پہلے ہی مانگ لیا ہوں نے تو انشاءاللہ آپ کا جو یہ روڈ ہے یہ ایک روڈ جو آپ کا یہ والا جس پہ میں آیا ہوں ابھی یہ خراب ہے انشاءاللہ میں بات وہی کروں گا جو مجھ سے پوری ہو بات وہی ہوگی جو پوری ہو اللہ تعالی نے یہ زبان جو ہے اسی پہ اس زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمارا ایمان یہ زبان پہ ہے تو بات وہی ہو جو پوری ہو انشاءاللہ یہ روڈ بھی انشاءاللہ آپ کا بنے گا اور ایک آپ کا جو روڈ ہے جس کو ڈوالیزیشن کرنی ہے ٹوپی ٹو سوا بھی انشاءاللہ وہ روڈ بھی ہم مرائیں گے انشاءاللہ باقی آپ کو معلوم ہے کہ صحت کے حوالے سے انہار خان کا ایک ویجن ہے اور ہمارا صحت کا اور دوبارہ شروع ہو گیا ہے آپ کا جو یہاں پہ اسپطال ہے ویمریل چڑڈرن کا انشاءاللہ اسی سال انشاءاللہ اسی بجٹ کے اندر انشاءاللہ اسے پیسے دے کر انشاءاللہ اس کو ہم اسی سال انشاءاللہ مکمل کریں گے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا اس ہوا کیا ہے کہ جوڈیچری سے اختیار لیا گیا علانکہ یہ عدالتوں کا پیسلہ ہے یہ جوڈیچری کا پیسلہ ہے اور جوڈیچری کا اختیار ہے کہ وہ پیسلہ کرے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو منڈیٹ چوری کیا ہے انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ چور ہے انہوں نے تسلیم کیا اس آرڈیڈرنس کو نہیں مانتے اس آرڈیڈرنس کے خلاف سمنی میں بھی احتجاج کریں گے اور روڈوں پہ بھی نکلیں گے کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ الیکشن ہوا ہے پراڈ الیکشن ہوا ہے یہ جالی حکومت ہے یہ جالی وزیراعظم ہے اور ناجائز طور پر حکومت پہ قابض ہے لیکن آپ پہلے کام کریں پھر ہمیں بتائیں کہ بیفور یہ تھا میں نے یہ کام کر دیا آفٹر اس میں اتنا پیسہ لگا ہے میں آپ کے پیسے گھزی میں وار ہوں میں پیسے پورے کروں گا آپ کے عوام کا مسئل حال ہونا چاہیے اس کے علاوہ میں پولیس کو بتا رہا ہوں آئیس فیروش مجھے نظر نہ آئے یہاں پر منشاہ فیروش مجھے نظر نہ آئے یہاں پر میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں ہماری نوجوار نسل کو تباہ کرنے والا اتنا مضبوط آدمی اتنا تاکتور آدمی نہیں ہے کہ آپ اس کو علاقے سے بھی کال نہیں سکتے ایسے لوگوں کو علاقے سے بھی کالو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی آپ لوگ نشاندہی کریں مت ڈریں امران خان کہتا ہے خوف کے بوت توڑ دو توڑ دو خوف کے بوت ایسے بدوں کی نشاندہی کرو اور جو ایسے چھو جو ایسے چھو جو ڈی پیو اس کو نہ نکالے اس کا ساتھ دے مجھے بتاؤ میں آپ کے ساتھ آکے اس کو نکالوں میں یہاں سے کسی ظلے میں کسی منشاندہی روٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے ایسی صدا دو کہ اس کی نسلیں آدھ رکھیں جو ہماری نسل کو تباہ کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی ڈر بھی نہ برتی جائے اور آپ لوگ بھی ساتھ دیں اس مجھے بھی آپ ساتھ دیں جو بھی قبضہ معافیہ ہے جو بھی قبضہ گروپ ہے چاہے وہ سرکاری زمین پر کرتا ہے چاہے کسی قبضور کی زمین پر کرتا ہے میں تمام بیکبوں سے کہہ رہا ہوں میں قبضور کے ساتھ ہوں میں حق دار کے ساتھ ہوں عمران خان کا ویجن ہے ہم نے قبضور کا ساتھ دینا ہے ہم نے مضموم کا ساتھ دینا ہے ہم نے مافیا کا ساتھ نہیں دینا ہم نے مافیا کو توڑنا ہے آپ لوگوں نے مل کر ان سرکاری الکاروں کے ساتھ یہ جو آپ کی ٹیم ہے آپ کے ایم این ایز آپ کے ایم پی ایز آپ کے لوکل گورمنٹ کے نمائن دے مل کے آپ نے مافیا کو ختم کرنا ہے آپ نے مضموم کا ساتھ دینا ہے وعدہ کرو کہ آپ بزرون کا ساتھ ہوگے ایک دگری کالیج کی بات ہوئی ہمارا مسجد ہمارا مسجد تعلیم ہے بلڈنگ نہیں ہے مسجد تعلیم ہے نا بلڈنگ تو نہیں ہے ہمارا مسجد علاج ہے بلڈنگ نہیں ہے میں نے فیصلہ کیا ہے بجٹ کے اندر کے جہاں پر بھی سکول کی ضرورتیں اور سکول نہیں ہے جہاں پر کالیج کی ضرورتیں اور کالیج نہیں ہے بلڈنگ بلنے میں ٹائم لگتا ہے مسائل بھی نہیں ہے آپ کو تعلیم چاہیے آپ یہاں قرائے پر جتی مہنگی جگہ ملتی ہے آپ دھونے فوراں دھونے میں فوراں آپ کو استاد بھی دوں گا تعلیم بھی دوں گا بچے وکالیج فوراں شروع کروں گا اور میں یہ واضح بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عوام کے مسائل کی وجہ سے حل نہیں ہوتی کہ ایک ٹیپ پیل ہوتا ہے چھوٹا سا چھوٹی سی خرابی ہوتی ہے پچاس زار کیا ایک لاکھ کی اور اس کی بائی سے چھے چھے مینے کام نہیں ہوتا میں آپ کو استیار دے رہا ہوں کہ آپ کو جیسے کر دیا کریں میرے پاس آکے مجھ سے پیسے لے لیا کریں آپ مسئلہ فوراں حل کریں مسئلہ فوراں حل ہونا چاہیے ایسی ارزار یہ روڈ تو میں بنا لوں گا جو بھی سی ایویو کے ایسی ارزار ہیں یہاں پر لیکن کچھ جگہوں پر روڈ کے درمیان میں جو کھٹے ہیں کسی میں پانچ زار کا خرچہ ہے کسی میں بیز زار کا خرچہ ہے کسی میں پچاس زار کا خرچہ ہے دوبارہ اگر میں آؤں تو یہاں پر مجھے کھٹا نظر نہ آئے جب تک روڈ نہیں بنتا